فوڈ ڈیلیوری رائیڈر سنہ اروج نے منفرد پیشے کا انتخاب کر کے سب کو حیران کر دیا آزم و حمد کی نئی مثال خائم کر دی مزید تفسیرات جانتے ہیں سنہ عارف کی ریپورٹ میں شہر قائد کی سڑکوں پر بائیک چلاتی اور مزیددار کھانے لوگوں تک پہچاتی لیڈی رائیڈر تمام تر مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے کراچی کی سنہ اروج نے فوڈ ڈیلیوری رائیڈر بن کر سب کو حیران کر دیا سنہ اروج نے شوک یا بائیک چلانا سیکھا مگر پھر یہی شوک ذریعے معاش بن گیا فوڈ ڈیلیوری کے کام سے نہ صرف اپنے اخراجات اٹھاتی ہیں بلکہ تن تنہا اپنے چار سالہ بچی کی قفالت بھی کرتی ہیں ڈیفرنٹ جگہوں پر میں نے جوبز کیے لیکن چھوٹے بچے کی بچہ سے میں نے یہ سوچا کہ مجھے ایسی جوب کرنی چاہیے جس میں میرا گھر کا کام کوئی ڈسٹراب نہ ہو گھر کی جو روٹین ہے جو شیڈیول ہے وہ ڈسٹراب نہ ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میں آفیس چلے جاتی تھی تو میرا بچہ بہت ڈسٹراب ہوتا تھا سبح سے رات تک سڑکوں پر گھومنے کے باوجود سنہ امور خانہ داری کے کام بھی بخوبی انجام دیتی ہیں لوگوں کے تانوں سے شاباشی تک کا سفر سنہ اروج کے لیے نہایت مشکل رہا کسی نے سراہا تو کسی نے آگے بڑھنے سے روکا بھی سنہ جیسی باہمت خواتین معاشرتی رکاوٹوں کو توڑ کر دوسری عورتوں کے لیے راہے ہموار کر رہی ہیں اور یہ پیغام دے رہی ہے کہ سنف نازک چاہے تو ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے کھانا پکا سکتی ہے تو کھانا پہنچا بھی سکتی ہے سنہ نے فوڈ ڈلیوری رائیڈر بن کر یہ ثابت کر دیا کہ آج کے زمانے کی عورت جو ہے مردوں سے کسی مقابلے میں کم نہیں کیمرہ میں نزاکت علی کے ہمراہ سنہ عارف بول نیوز کراچی ملک کے بالا علاقوں میں سردی نے پنجے گار لیے